ایسے آپ نے شان مسود کی بات کی ہے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جیسے دیویڈ وارنر کی وہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے شان مسود نے دیویڈ وارنر کو بھئی شہر گفت کی ہے بابر آزم کی تمام پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بھئی اوپر سائنز بغیرہ ہوئے تھے ایسے گوڈ گفت تو میں نے کہا کہ یہ چیز اہلٹ کھنی چاہیے دیویڈ وارنر کے گھت دی گھوم رہی ہے میڈم مطلب یہ گیارہ 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 کھلاڑیوں کی دو ٹیمیں تھی پاکستان کی اور اسٹریلیا بھی اور یہ دھونڈ کے لاتی ہیں ڈیویڈ وارنر کی کومنٹس میں بھی آ رہا ہے کہ ردہ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ کیا آپ مل گئے یہ سمرن کہہ رہی ہے یہ ابھی میں نے چند دن پہلے ابھی چند لمحے گزرے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل پہ چیزیں کیسے چلتی ہیں بلکہ تو یہ ہر چیز کو آپ نا مختلف حوالوں سے دیکھا کریں دیکھیں ایک تو جو شان مسود نے گفت کی شرٹ پاکستان کے کھلاڑیوں کے دستخط کے حوالے سے بہت اچھا ہے دو روز قبل انڈیا اور جنوبی افریقہ کا میچ ہوا تھا وہاں پر دین ایلگر کا آخری ٹیسٹ میچ تھا اور وہاں پر انڈین پلیئز نے دین ایلگر کو ان کی یادگار کے طور پر اپنی کھلاڑیوں کے شرٹ پیش کی ورات کولی نے اپنی شرٹ ان کو پیش کی تھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یادگار کے طور پر کہ آپ کی میموریز جو ہے آپ کو یاد آجتے ہیں آپ کس نوٹ پر آپ ختم ہوئے کیسے آپ کو خدا حافظ کہا گیا اور وہاں پر ان کے جو اہل خانہ تھے اب ڈیویڈ وارنر کی فیملی کو دیکھیں اسمان خواجہ کی والدہ کو دیکھیں آپ جب وہ وہاں پر موجود ہوں مطلب کتنے پیار کے ساتھ انہوں نے دیویڈ وارنر سے ملی ہیں اور مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اپنے کریئر کے اختتام کے طرف ہوتے ہیں میرا خواہش ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی بھی جب اپنے کریئر کے اختتام کی طرف جائیں تو اتنے خوشگوار انداز میں ان کا کھیل سے رخصتی ہو کیونکہ یہ جو آپ کے ٹاپ اتلیٹ ہوتے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے یہ آپ کو دھائیوں کی محنت ہوتی ہے ان کے اوپر آپ کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے آپ کا اتنا ہیومن ریسورس ان کے اوپر لگتا ہے تب جا کر آپ ایک کھلاڑی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے نمائنگی کرتا ہے تو ڈیویڈ وارنر آسٹریلیا کے لیے ریکی پانٹنگ کے بعد انہوں نے ان کے لیے سب سے زیادہ رنس بنائے ہیں چلے گئے ہیں ان کے لیے جو ان کا مستقبل ہے اس کے لیے نیک خواہشات ہیں ان کے لیے شان مسود نے کتنے اچھے انداز میں ان کی تعریف کی اور پاکستان کی طرف سے انہیں شرٹ بھی پیش کی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن ڈیویڈ وارنر کے علاوہ دس لوگ اور بھی آسٹریلیا کے طرف سے کھیل رہے ہیں یہ بھئی لگتا ہے کہ ریدہ جو ہے سپیشلی ڈیویڈ وارنر نے ہی ریدہ کو بیجا ہے آسٹریلیا سے سپیشلی یہ جیسے آپ کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے میرب زشان ہوسٹ اس کے نام کے آگے لکھا جانا ہے پاکستان نے کیا کیا ہے اس ٹیسٹ میں ذکر کرتے ہیں سوالے سے وکٹس کی بات کی جائے تو نازین نمبر ون پہ آمیر جمال جنہوں نے اٹھارہ وکٹس لی ہیں یعنی ایٹین وکٹس لی ہیں دوسری طرف شاہین آفریدی جن سے بہت امیدیں تھیں انہوں نے آٹھ وکٹس لی ہیں آمیر جمال لیڈ پر ہے دس وکٹس کے گیپ کے ساتھ نازین دوسری جانے میر حمزہ نے ساتھ وکٹس لی ہیں خورم شہزاد نے پانچ ساجد خان نے تین سلمان علی آگا نے تین حسن علی نے دو اور فہیم اشرف نے ایک وکٹس لی ہے حافظ صاحب ایک وکٹ آپ نے ضرور بتانی تھی نہیں وہ بتانی تو ہے ہو سکتا ہے وہ ایک وکٹس دیویڈ وارنر کی ہو نہیں وہ بکٹ لے گئے وہاں سے پاکستان واپس آجیں دیکھیں میں نے سب سے منفرد بکٹ دیویڈ وارنر کی کیا آپ منفرد تھی ہے میرے ساتھ ساتھ میرف بھی اب تھوڑا تھوڑا انٹرس لینے لگ گئی ہے میرے ساتھ بھی اپنا نام اس نے پہلے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے ہائیلائج کر لیا ہے ان کا شمار بھی لیڈیز فرسٹ بھی ہوتا ہے آپ اپنا نا جو آپ نے پرفارمنس کی ذکر کیا دیکھیں جیسے ابھی حفیظ صاحب کا ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے شاہین آفریدی کے حوالے سے بولا کہ ان کو تھوڑا آرام کی ضرورت تھی لگ میں آپ دلچسپ بات بتاؤں شاہین نے جو دوسرا ٹیس میچ کھیلا اس میں ان کی کارکرگی اور ان کی پیس بہتر تھی بہتر تھی بہتر تھی اور کہیں کہیں یہ بات بھی ہوئی کہ شاید وہ اپنی فارم یا وہ ریدم کی طرف واپس آ رہے ہیں جس کی ان کو تلاج تھی ان کی جو رسٹ پوزیشن ہے جو بھی چیزیں ان کی ٹیکنکل تھی ان پر میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ خالص تر ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو بہت ہی ٹیک ٹیکٹ کو قریب سے جان رہے ہوتے ہیں اور جو کھیلے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاؤں آ رہا ہے یہ ہاتھ آ رہا ہے لیکن اگر آپ جنرلی ان کی بالنگ دیکھتے ہیں وہ رائزنگ سائٹ کے اوپر تھے ٹھیک ہے اللہ کرے کہ اب وہ جب تیسرا جب وہ نیو زیلنڈ جائیں تو وہ اپنی اس اصل شاہین والی حالت پر واپس آجیں جس کی ان کو تلاش ہے لیکن یہ کہنا صرف یہ کہنا وہ شاید تھک رہے تھے اگر تھک رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سو پہنتیس اس کے اوپر یہاں اس کی اس پوزیشن میں اتنی اچھی گیند بازی سیکنڈ ٹیس مائچ میں نہ کرتے ہیں سم ٹائم آپ چاہنے میں خیالہ چھوڑ دیں وہ ان کے لئے آگے نیو زیلنڈ کے خلاف سیریز اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے لئے اچھا کھیلیں عامر جمال کی جو اٹھارہ وکٹیں ہیں یہ پاکستان کے لئے اچھا ہے بہت اچھا ہے بالکل ایسا ہے ایک اچھا مستقبل پاکستان کے لئے ہو سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے نیو زیلنڈ جانا ہے وہاں پر اچھا کھیلیں اور اس کے بعد پھر پی ایس آل آئیں گے تو پاکستان کے لئے اچھی چیز یہ ضرور ہوئی ہے پھر ساجد خان کو ایک ٹیس میچ ملا انہوں نے وکٹیں لیں پاکستان کے لئے ایک سپیشل سپنر کی ہمیں بڑی شدت کے ساتھ کمی محسوس ہو رہی ہے ہمارے پاس کوئی ٹیس میچز کے لئے رائٹ آم لیک سپنر نہیں ہے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو زیادہ سے زیادہ لمبی بیٹنگ کی ضرورت ہے جتنی لمبی بیٹنگ کریں گے اور جتنا آپ مختلف کنڈیشنز میں جا کر کھیلیں گے اتنا آپ کو اپنے آپ کو اس کے لئے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ونڈے کرکٹ اور ٹیس کرکٹ تینوں مختلف فارمیٹ ہیں تینوں کے لئے آپ کو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ایجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور پاکستان کے لئے انہوں نے بابر کی بھی ویسے حفیظ صاحب نے بات کیا ان کی آرام کی حوالے سے یا ان کے ساتھ ہم کیسے اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے سب سے جو کوچنگ سٹاف ہے پاکستان کا اس کے لئے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ اپنے ان تین چارٹ ٹاپ پلیئرز کو جو بیٹنگ کے شعبے میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں وقت کی ضرورت ہے زیادہ پریکٹکس کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو آپ کی جتنی بھی تقنیکی چیزیں ہیں دیکھیں بابر ایسے کھلاڑی نہیں ہیں کہ آپ ان کے اوپر اپنا نظریہ تھوپ سکیں وہ دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں آپ کو ان کے ساتھ گھنٹوں بات کرنا پڑے گی آپ ان کو قائل کرنا پڑے گا اور ان کو اگر وہ سمجھیں پھر وہ تسلیم بھی کرے اگر وہ سمجھیں وہ قائل ہو جائیں کہ واقعی میرے ساتھ یہ مسائل ہیں تو پھر ان کو اوپر کام کرنا پڑے گا اسی طریقے سے عبداللہ شفیق پاکستان کا مستقبل ہے ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ساؤت ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے لئے بہت کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں ساؤت افریقہ ہاں ساؤت افریقہ وہ آج نہیں ہے ساؤت افریقہ نہیں ہے تو وہ آگے انہوں نے پاکستان کے لئے ٹیکٹ کھیلنی ہے تو یہ ابتدا میں جب آپ کی ایک دو خامیہ نظر آ جائیں تو ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے لئے جو اچھا ہوا ہے جیسے آمر جمال ہیں لیکن پاکستان کے لئے جو برا ہوا ہے یا مشکل ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سعود اور عبداللہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو آپ جب تجزیہ کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو آپ آمر جمال کے اوپر صرف خوش ہو کر باقی چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتانا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل صحیح کرتے ہیں بابر آزم کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بابر آزم وہ ہیں جن سے بیرون ممالک لوگ جو موجود ہیں ان کی بھی محبت اور ان کی امیدیں وابستہ ہیں جب بابر آتے ہیں تو ایک الگ قسم کا ایک سائٹمنٹ آپ کے اندر جاتی ہے کہ بابر کیا کرنے والے ہیں لیکن جب بابر ہی وہ پرفارمنس نہیں دیں گے جس کی ورہ سے وہ جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں تو پھر پریشانی ہی بات ہے کہ آخر گلتی ہو کہاں رہی ہے مستیک ہو کہاں رہی ہے اس کے ساتھ میں رنس کی طرف آنا چاہوں گی کہ اس ٹیسٹ میں محمد رزوان نے سب سے زیادہ رنس کیے یعنی 193 رنس محمد رزوان کی طرف سے ہیں شان مسود کی طرف سے 181 رنس ہیں آمی جمال کی طرف سے 143 رنس ہیں سلمان علی آگا 141 بابر آزم 126 رنس عبداللہ 110 امام الحق 94 ساوچھکیل 92 اور محمد رزوان کے 193 رنس ہیں جبکہ محمد رزوان شروع سے ٹیسٹ کا حصہ نہیں رہے ہیں آپ کے سب کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں انفرادی طور پر کھراریوں کے کار کرتی ہیں یہ رنس جو آپ نے گنوائے ہیں اتنی محنت کے ساتھ آسٹریلیا جنہوں نے زیادہ کی ہیں کم کم بنا رہے ہیں زیادہ کومنٹ آرہی ہیں آپ ادر سے رنس پتاہی جا رہی ہیں دل پاکستانی ہے آپ رنس گن رہی ہیں وہ کومنٹ گن رہی ہیں دل پاکستانی ہے یہ ایک سو کومنٹ ہیں میرب کے بارے میں نو ہے نو بھی یہ ہے کہ میرب کو کہیں کم بولے ایک شو کے بارے میں ایک میک اپ کے بارے میں اور ایک یہ حافظ عمران صاحب کے بارے میں کلکولیشن ہے نا بندے کی اپنی مجھ سے